اسلام علیکم پیارے بھئیو ماشاءاللہ یہ دیکھو بکریہ اگر جس بھئی نے گوڈ فارمنگ کرنی ہو تو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو ماشاءاللہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لائک بھی کرنا انشاءاللہ اگر جس بھئی نے آنا ہے تو جمعہ رات اور جمعہ والے دن بکریہ لینے کے لیے جو شکین حضرات ہیں وہ انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں اور پیور راجن پوری بکریہ ملیں گی اور ایک نمبر مل بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ فی میل بھی ہوتے ہیں دس جانور لو بیس لو تیس چالیس پچاس سو جانور بھی لو نا وہ آپ کو ملے گا لیکن اچھی چیزیں ڈھونڈنی پڑ دیا ماشاءاللہ محنت لگانی پڑ دیا تو ماشاءاللہ اگر جس طرح کی بھی آپ لوگ ہیں نا میل فی میل بڑی چھوٹی ہر سائد کی وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہوگی یہاں پہ عالی چیزیں دکھائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھو خوبصورت پٹھے ہیں ساری کوئی ایک سوا سوئی ہے کوئی دوسرا سوا کوئی پاتھا ہے تو ہر قسم کے ہوتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ان میں بریڈر بھی ایک کھڑا ہوا سپیشل ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہوگی گوڈ فارمنگ کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے بکرہ چھوڑ دو بکریاں آٹومیٹا کراس ہوتی رہیں گی اور جو پریکڈن ہوتی ہیں وہ ایک سیڈ پہ جو ہے نا اسے کراس نہیں کرتے بکرے ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھو سامنے کا عالی چیزیں ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ نسل مشہور ہے راجن پوری نہیں ہے اصل ان کا نام ہے لیل پوری راجن پوری تو شہر کا نام ہے نا محمد پور بھی شہر کا نام ہے اور فازل پور بھی شہر کا نام ہے اور ڈیرہ غادی کانی شہر کا نام ہے نسل یہ لیل پوری ہے نکری ہے اصل یہ فیمل پٹھے ہیں چھوٹی ماشاءاللہ ہر قسم کے آپ کو ملیں گی جو دودھ والی لینا چاہتے ہو رنگ در اب لگی اگر وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے لیکن راجن پوری بکریاں ہونا جو خالی ہے نا خالی تیس ہزار کی پینتیس ہزار کی پچیس ہزار کی وہ ڈال دو اس میں بہت سارا فیدہ ہے آپ کو فارم بنا لو نا بڑے سائز کی بکریاں ہو اور جو ہے نا اس میں بریڈر بھی چھوڑ دو ماشاءاللہ جو چھ دان بکریاں دقریباً آٹھ داس ہوئے تو آرام سے سوئے گی اس کے بعد آٹھ داس سے نسلیں ان کی بان جائیں گی اس کے بعد نسل کی بعد اور نسل آپ کو جو ہے نا ایک مثال کے طور پر آپ جتنی بکریاں رکھ سکتے ہو رکھو تو دگنی چگنی ماشاءاللہ ہو جائیں گی یہ اور اچھا سا بریڈر بھی رکھ لو ان کے ساتھ اگر خسی بگرے لینے ہو آنڈو بگرے اور خسی کرا کے بیچو عید پر تیار کر کے وہ بھی اچھا کام ہے ایک مثال ہے بیس بیس ہزار کا بگرہ لیا آپ نے یا پچیس پچیس کے تیار کر کے ساٹھ ہزار ستر ہزار کا چاس ہزار کا رام سے سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد فیمیل اگر رکھنا چاہتے ہو چھوٹی پٹھیں وہ بھی رکھو بیس ہزار والی پچیس ہزار والی اس سے بہتر یہ ہے بڑی بکری ہے جلدی کراس بھی ہو جاتی ہیں اور لیک بھی جاتی ہیں اور بچے بھی جلدی دیتی ہیں جو پٹھ ہیں ان میں سے کافی سارے مسئلے مسائل نکلاتے ہیں جو ایک سوہ سوئی زبرداست ہے یا پاتھو بڑے سائز میں وہ کراس بھی جلدی ہو جاتی ہے ابھی ایک بکری ہو وہاں پہ کراس ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ گبن بکری ہے تقریباً پانچوہ مہینہ آئی سے اور ایک مثال کے طور پر یہ تیس ہزار کی ملی ہے یا پینتیس ہزار کی خالی ابھی اس کی قیمت بہت ساری ہے تقریباً لاکھ روپے کے لاکھ بھاگا یہ یہ دیکھو اس لئے کہتا ہوں خالی بکری ہیں لو اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا بکری ہیں رکھو گے نا خالی کراس اسی ٹائم کروا وہ زبرداست ہے ماشاءاللہ فائدہ بھی ہے ان میں اور خوبصورت بکری ہے ماشاءاللہ اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں پھر اگر شہر میں رکھنا چاہتے ہو چھتوں پہ بھی لوگ پالتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی زبرداست ہے لیکن ان کو جو ہے نا اگر سردی ہونا تھوڑی سی گندوں اگر گوڑ وغیرہ ہو یا گرم پانی پلاؤ انہ اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ یہ سیٹ رہتے ہیں نمک بھی ہونا چاہیے نمک اور وہ چاڑتی رہتے ہیں بڑے بھورے ہوتے نمک وہ بھی خوش رہتے ہیں بکری ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد خالی بکری ہیں لوگ ہیں اس کے بعد آپ کو منافع ہوگا جس نے پیسے کمانے آنا اور جس نے اگر بچے لینے ہیں سستے والے پال کے بیچنے وہ بھی مل جائیں گے بکرے مہنگے والے جو ہے نا شکی نظرات رکھتے ہیں وہ جو اپنے گھروں کی جو نا قربانیاں کرتے ہیں جو بیچنے کے لیے لیتے ہیں وہ سستے اور دنمیانے رنگداروں کو حکومت سلانے وہ بھی جانور رکھو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مثال کے طور پر پانچ دس بکریاں آپ رکھو دس کے بعد اتنی ہو جائیں گی نہ آپ سنبھال بھی نہیں سکو گے بکریوں کو یہ ایک دم سے جو نا نہیں ہوتی چھے مہنے کے بعد پھر ایک ایک دو دو تین تین بچے دینا شروع کر دیتی ہیں اس کے باوجود بھی یہ بکریاں اور کوئی لوگ کہتے ہیں نا ایک دم سے ہمیں ان کو موٹا کریں وہ نہیں ہوتی وہ خوراک زیادہ ڈال دیتے ہیں پھر بکری بیمار ہو جاتی ہے ایسا ایسا تھوڑی تھوڑی خوراک ڈالنے چاہیے اور بکریاں خوش بھی رہتی ہیں سہی بھی رہتی ہیں جو کہ ایک ہی دن میں ہمیں انہیں موٹا کرنا ہے ایک ہی دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے پھر پھارا ہو جاتا ہے بعد حضمی ہو جاتے ہیں پھر مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے جو بھی جانوار ہونا تھوڑی تھوڑی سے خوراک ڈالنی چاہیے اور بھوک سے ڈبل کھانا کھا دی ہیں بکریاں پھر